بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد و بارک و صلی مفتی محمد عمران حیدر عزوی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کے اس اپیسوڈ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کسی بھی قسم کی بندش کا عقود کا خاتمہ از خود کیسے کر سکتے ہیں یہ صدقہ جاریہ ہے یہ وہ عامال ہیں جنہیں عاملین کاملین چھپاتے ہیں مگر میں انہیں بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ اب وقت بہت نازک آ چکا ہے ہمارے علوم و اسرار کو جب اغیار بیان کرتے ہیں اور غیر مذاہب کے لوگ بیان کرتے ہیں اور فاسق اور فاجر لوگ جب ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں تو بھاری رکوم بھی لیتے ہیں اور ان علوم کی حق تلفی بھی کرتے ہیں اور خلق خدا کو اس سے نفع کم نقصان زیادہ پہنچاتے ہیں چونکہ اپنے غرض محض نفسانی مقاصد کو مد نظر رکھتے ہیں اب ضروری ہے صاحبان علم کے لیے کہ وہ اپنے علوم کو تشتز بام کر دیں تو آندم برسر مطلب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی قسم کی بندش کا شکار ہے چاہے وہ نظرِ بد کی وجہ سے ہے یا وہ جادو کے ذریعے ہے صفلی عملیات کے ذریعے ہے شادی کی بندش ہے نکاح کی بندش ہے منگنی نہیں ہو پا رہی اولاد کی بندش ہے یا کاروبار کی بندش ہے بطور مثال آپ کو سب سے پہلے آپ کی دکان کی بندش ختم کرنے کا ایک صدری نایاب مجرب سریع اثر اور انتہائی مبارک عمل بتانے جا رہا ہوں اس کی قبر کیجئے گا نا اہلوں سے اسے چھپائیے گا اور انشاءاللہ اب دور ایسا ہے کہ نا اہل جو اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہ عمل کرے وہ خود ہی یہ عمل نہیں کر پائے گا نہیں کر پائے گا انشاءاللہ یہ عمل وہی لوگ کریں گے جنہیں اللہ ہدایت دے گا اور جنہیں اللہ نے عقل سلیم دی ہے اور جن کے دلوں میں محبت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہی یہ عمل کر سکیں گے تو چھپانے کی اب ضرورت نہیں ایسے افراد جن کے کاروبار میں بندش ہے اور گاہک ان کی جانب متوجہ نہیں ہوتا اور وہ لوگ پریشان ہو چکے ہیں کہ خدا معلوم حسد کی بنا پہ کسی نے جادو کیا یا نظر بد لگ گئی کوئی بھی معاملہ ہے قطع نظر اس بحث کے کہ آپ اس کی تشخیص کے چکر میں پڑ جائیں اور کھوج لگانے لگ جائیں آپ عام کھائیں گھٹلیاں مت گنیں آپ کو اپنے بند کاروبار کو کھولنا چاہیے اپنی دکان کی جو ریز کی بندش ہے اسے دور کرنا چاہیے اور اس عمل سے انشاءاللہ عزیز آپ کو یقیناً نفع ہوگا کیوں نفع نہیں ہوگا اس عمل کی افادیت یہ احادیث نبویہ پہ مشتمل عمل ہے اس کے متعلق احادیث نبویہ میں بیان ہوا ہے جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں دکان میں جانے کا ارادہ کرتے ہیں راستے میں جب آپ جا رہے ہیں تو راستے میں آپ درود پاک پڑتے ہوئے جائیں درود ابراہیم ہی پڑھ لیں کوئی بھی درود جو آپ کو آسان لگتا ہے جس پہ آپ کا ذوق ہے آپ کا شوق ہے آپ اپنی مرضی کا وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں راستے میں آپ درود پاک پڑھتے جائیں بازار سے تین عدد لیمو آپ پہلے لے کے اپنے پاس رکھ لیں اگر آپ کی دکان کے دو تالے ہیں عمومہ نام طور پر دو تالے ہی ہوتے ہیں تو پہلا تالہ کھولنے سے پہلے آپ سورہ فلق پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فلق شریف پڑھنے کے بعد آپ آوازیں بلند کہیں گے اللہ اکبر یعنی آپ نے تقبیر کی آواز بلند کرنی ہے اللہ اکبر کہنا ہے اس کے بعد آپ نے پہلا تالہ کھول دینا ہے اسی طرح پھر آپ نے دوسرا تالہ کھولنے سے پہلے سورہ وَنَّاس پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي سُرُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ اس کے بعد آپ نے باوازِ بلند کہنا ہے اللہ اکبر پھر آپ نے دوسرا تالہ بھی کھول دینا ہے اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر ہی کہہ کے دکان کا جو شٹر ہے اسے آپ نے کھولنا ہے اس طرح کھولتا ہے جیسے بھی آپ اسے کھولتے ہیں آپ نے وہ شٹر کھول دینا ہے دکان میں داخل ہوتے ہوئے آپ نے اپنا دائیں قدم رکھنا ہے دائیں قدم رکھ کے آپ نے یوں کہنا ہے یہ جتنی بھی عبارات آپ کو بتا رہا ہوں یہ احادیث میں موجود ہیں حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو اس کی تعلیم دی ہے کنزل امال علامہ امام علی متقی ہندی نے اسے لکھا ہے امام طبرانی نے طبرانی موجم القبیر میں ان روایات کو بیان کیا ہے تفصیلات کا یہ موقع نہیں ہے جو کلمات آپ کو بتا رہا ہوں یہ آقا سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم کردہ کلمات ہیں ان میں سے کوئی ایک کلمہ کوئی ایک جملہ آپ کہہ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں السلام علیکم یا عباد اللہ اے اللہ کے بندوں آپ کو سلام چونکہ مخلوقات غیبی پوشیدہ مخلوق ہر جگہ موجود ہوتے ہیں امار المکان امار الدکان امار السوق ہر جگہ موجود ہوتے ہیں تو آقا علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے آپ نے اپنے اصحاب کو یہ بتایا تھا کہ جب آپ کسی ایسی جگہ جائیں جہاں کوئی بھی نہ ہو تب بھی آپ سلام کریں چونکہ اللہ کی پوشیدہ مخلوقات وہاں موجود ہوتی ہیں اور جب انہیں آپ سلامتی کا پیغام دیتے ہیں تو ان کی جانب سے بھی آپ کو سلامتی کا جواب دیا جاتا ہے چاہے آپ سنے یا نہ سنے آپ کو جواب نہیں آئے گا اگر آپ جواب سنے تو ظاہر ہے آپ ڈھر جائیں گے تو یہ ہے کہ آپ نے کہنا ہے السلام علیکم یا عباد اللہ السلام علیکم یا عباد اللہ اے اللہ کے بندوں آپ پہ سلام یہ حدیث نبیہ کا مضمون ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ بھی حدیث میں ہے السلام علیکم یا رجال اللہ اے اللہ کے مردوں آپ پہ سلام آپ اسے اردو میں کہہ سکتے ہیں السلام علیکم یا مردان غیب السلام علیکم یا رجال الغیب اے بندگان خدا آپ پہ سلام آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں یہ بھی حدیث میں السلام علیکم یا اولیاء اللہ اے اللہ کے ولیوں آپ پہ سلام آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اے زمینی اور آسمانی مخلوقات آپ پہ سلام ہو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اے نوری مخلوقات آپ پہ سلام ہو کوئی ایک لفظ جو آپ کو آسان لگے وہ آپ کہہ سکتے ہیں میری ذاتی تحقیق یہ ہے سب سے افضل یہ ہے آپ کہیں اسلام علیکم یا عباد اللہ اے اللہ کے بندو اے عباد عباد خدا آپ پہ سلام ہو اس کے بعد آپ دکان کی صفائی میں مشہول ہو جائیں اور جیسا ہی دکان کی صفائی سے آپ فارغ ہوں آپ موبائل میں سورہ مزمل شریف ڈاؤنلوڈ کر کے رکھیں اور سورہ مزمل شریف چلا دیں اور پوری مکمل سورہ مزمل شریف سماعات فرمائیں دکان میں اس کی آواز گونجنی چاہیے اور سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ سورہ مزمل شریف فریم کروا کے اپنی دکان میں آویزہ کر لیں اب جو تین ادد لیمو آپ نے لیے ہیں وہ تین ادد لیمو ہر قسم کے جادو بندش نظرِ بد ہر قسم کے سفلی علوی جادو کا اکود کا بندش کا تتعی طور پر خاتمہ کر دیں گے پہلے لیمو پہ آپ نے سورہ فلک شریف پڑھ کے اور اللہ اکبر تقبیر پڑھ کے آپ نے اسے کاٹنا ہے چھوٹی کے ساتھ اس کے دو حصے کر دیں گے اس کے بعد آپ نے سورہ وناس پڑھنی ہے اور تقبیر پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کے وہ دو حصے ہیں الگ الگ ہو گئے ہیں ان کو جوڑ کے پھر دوسری سائز سے چھوٹی چلانی ہے تاکہ ان کے چار حصے ہو جائیں پہلا لیمو بھی اسی طرح کاٹنا ہے دوسرا لیمو بھی اسی طرح سورہ فلک پڑھ کے تقبیر پڑھ کے اسے کاٹ دینا ہے دو حصے ہو گئے پھر دونوں حصوں کو جوڑ کے پھر آپ نے سورہ ناس پڑھ کے ان کو کاٹنا ہے اب وہ چار حصے ہو گئے تقبیر پڑھ کے اسی طرح تیسرا لیمو بھی آپ نے کاٹنا ہے وہ تینوں لیمو آپ نے کاٹتے ہیں چار چار ان کے ٹکڑے ہو گئے وہ چاروں ٹکڑے تین لیمو کے ہر لیمو کے چار ٹکڑے تو وہ بارہن ٹکڑے ہو گئے آپ کے پاس تو جب آپ وہ لیمو کے بارہن ٹکڑے ہیں انہیں آپ کسی ایسی جگہ چونکہ ان پہ آپ نے آیات پڑھی ہیں اور انہوں نے جادو ٹونے کو سلب کیا ہے تو بہتر ہے کہ انہیں بہتے پانی میں بہا دیں یا انہیں کسی ایسی جگہ رکھ دیں بلند مقام پہ کسی دیوار مندھیر پہ یا چھت پہ تاکہ کسی کا قدم نہ پڑے اور وہ پڑے پڑے وہاں اچھی طرح سے خوشک ہو جائیں چاہیں تو آپ ان کو دفن کر دیں مگر آپ انہیں دسک بین میں یا کسی کورا کنڈی کورے کرکٹ والی جگہ پہ ناپاک جگہ پہ مت پھینکیں بس اس بات کا خیال کرنا ہے کسی اپ چھت پہ پھینک سکتے ہیں تاکہ وہ تمام جاد اٹھونے کے اثرات بندش کے اثرات اپود کے اثرات تفادور ہو جائیں اس کے بعد آپ اگربتی روشن کر لیں اگربتی جلالیں پہلے دن ہی یہ عمل کرنے سے ہر قسم کی بندش کا قطعی طور پہ خاتمہ ہو جائے گا اور اگر آپ نے لگاتار تین دن یہ عمل کیا تو انشاءاللہ بہول عزیز پھر کبھی بھی جاد اٹھونے اثر نہیں کرے گا سورہ مزمد شریف اگر آپ نے لگا دی وہ آپ کو سو فیر صد نفع حاصل ہوگا اچھا اگر آپ کی تعلیم کی بندش کی گئی ہے اگر رشتہ کی بندش کی گئی ہے اگر کوئی بھی کسی بھی معاملہ میں آپ اولاد کی بندش محسوس کرتے ہیں تو پھر اب اس میں نہ تو شٹر ہے نہ گیٹ ہے نہ دروازہ نہ تالہ ہے وہ تو ساری چیزیں سائیڈ پھر دیں اب آپ نے فقط اتنا کرنا ہے کہ آپ گھر میں روزانہ سورہ مزمد شریف چلائیں کم از کم پندرہ بیس منٹ اس میں تقریباً پانچ مرتبہ سورہ مزمد شریف آپ سن سکتے ہیں اور بہتر ہے کہ اسے آپ خود پڑھیں لیکن اگر پڑھنے ہی سکتے تو کم از کم اس کو سماعت فرمائے آپ کے گھر میں اور اگر بطیاں پاس رکھتیاں کریں جب سورہ مزمد شریف کی تلاوت ہوتی ہے تو اگر بطی پہ اس کی آواز جانی چاہیے اور پھر وہ اگر بطیاں بھی آپ روشن کیا کریں یہ پہلا اور لیمون والا عمل بلکل بائینی ہی ہو بہو ویسے ہی آپ نے کرنا ہے ایک تین لیمون آپ نے لینا ہے اور ان لیمون کو آپ نے اپنے سر سے لے کے پہنوں تک پورے جسم پہ مل لینا ہے اس کے بعد سورہ فلک پڑھ کے اسے پہلی کاٹ دینی ہے تکبیر پڑھ کے اور پھر سورہ ناس پڑھ کے تکبیر پڑھ کے دوسری کاٹ دینی ہے تاکہ اس کے چار ٹکڑے ہو جائیں اسی طرح آپ نے ان لیمون کو کاٹ کے ان کو کسی ایسی جگہ پہ جا کے رکھ دینا ہے جہاں کسی کا پاؤں نہ پڑے اور وہ خوشک ہو جائیں اور دھوپ میں سوک جائیں چاہیں تو آپ انہیں چھت وغیرہ پہ بھی پھینک سکتے ہیں آخر میں آپ کو ایک بات آپ کے خدمت میں عرض کر دوں یہ بہت بڑی پتے کی بات ہے حدیث نبیہ میں اس کا ذکر موجود ہے مشکاش شریف میں موجود ہے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جب بھی تم گھروں میں داخل ہو تو سلام کیا گو اسے حابہ کرام نے ارز کی یا رسول اللہ اگر گھر خالی ہو تو پھر کیا کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے بعد آپ ایک مردبہ یا تین مردبہ سورہ اخلاص شریف پڑھ لیں تو اس سے آپ کے گھر میں اتنا رزق آئے گا اور اتنی پرکت ہوگی چونکہ گھر میں جو امار المقان جو مقان کی ارواح روحانیات غیبی مخلوق اوشیدہ مخلوق وہاں بسیرہ کیے ہوئے ہیں وہ آپ کی مدد کرے گی پھر آقا علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو مسجدوں میں میں روحانی طور پر موجود ہوتا ہوں تو مجھ پہ بھی سلام کیا گیا تو جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو جب مسجد میں داخل ہوتے ہوئے آپ اپنا دایاں قدم رکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک اے پروردگار اپنی رحمت کے دروازے مجھ پہ کھول دے تو رحمت خدا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ارسلناکا اللہ رحمت للعالمین حبیب ہم نے آپ کا ارسال نہیں فرمایا مگر تمام جہانوں کے لئے رحمت تو آپ بارگاہے رسالتِ معاب میں سلام پیش کیا کیجئے مسجد میں آپ کہا کیجئے السلام علیکم سیدی رسول اللہ السلام علیکم سیدی حبیب اللہ یا چاہے تو آپ یوں کہہ دیں السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تو آپ نماز میں بھی کہتے ہیں جب آپ تشاہد میں بیٹھتے ہیں وہ آپ کہتے ہیں السلام علیکم ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ سرکار کا آپ کو جوابیں ملتا ہے شیخ عبدالحق محدثِ دہلوی رحمت اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ سلام جب آپ کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں شیخ عبدالحق محدثِ دہلوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ سرکار کی خدمت میں جب آپ سلام پیش کرتے ہیں تو آپ کو ان کی جانب سے جواب بھی دیا جاتا ہے اب یہ ہماری بے بدعاتی ہے اور یہ ہماری کم ہمتی ہے یہ ہمارا تغافل ہے کہ ہم سرکار کی آواز سننے پاتے ہیں برنہ سرکار ہمیں جواب میں وَعَلَيْكُمْ سَلَامُ کہتے ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز میں بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرتے ہیں اور آقا جواب دیتے ہیں دیکھئے سلام کرنا سمنت ہے لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے فرض ہے تو جب آپ سرکار کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں تو آپ کو ضرور جواب ملتا ہے یہ عقیدہ درست رکھیں اور جب آپ کسی بھی خالی جگہ پہ جائیں تب بھی سلام کریں تو وہاں کی جو عرواہ ہیں وہاں جو رجال ہیں مردان غیب ہیں وہاں پہ جو پوشیدہ مخلوقات ہیں وہ آپ کی مدد کے لیے کمر بستہ ہو جائیں انشاءاللہ اور بھی بہت سی روحانی باتیں اسرار آپ کے خدمت میں پیش کروں گا اللہ آپ کا حامی و ناصر اللہ آپ کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ